بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں بعد میں بات کریں گے پھر ہمیں بیماریاں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کون سے بیماری ہے تو سب سے پہلے نمبر دنیا کے سب سے خطرناک ترین محلک ترین اور نقابل علاج بیماری ہے وہ منافقت کی بیماری ہے منافقت ایک ایسی بیماری ہے جس کو کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں اور جس کو یہ بیماری لگ جائے وہ پھر اس میں ترقی کرتا جاتا ہے ترقی کرتا جاتا ہے اندر سے خوش رہتا ہے کہ میں لوگوں کو دوکھہ دے رہا ہوں منافقت کر رہا ہوں لیکن اس کا ضمیر اس کو ہمیشہ ملامت کرتا رہتا ہے اور دوسری جو نقابل علاج بیماری ہیں وہ حسد ہے بغض ہے کینہ ہے یہ بھی بہت ہی خطرناک بیماری ہیں لیکن یہ پھر اسی منافقت سے شروع ہوتی ہیں ان کی جو جڑ ہے وہ منافقت سے پیدا ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس طرح کی غلط گندی کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی برائیوں سے بچائے بیماریوں سے بچائے اور خدا نہ خواستہ کوئی ان بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرمائے اور اسے صحت نصیب فرمائے اسی گندی بیماریوں سے کیونکہ جو منافقت ہے چاہے دین میں منافقت ہو چاہے دنیا میں منافقت ہو لوگوں سے منافقت ہو اس کا علاج بہت ہی مشکل ہے اس کا علاج صرف ایک ہے کہ توبہ اور استغفار کیا جائے ان تمام بیماریوں کا علاج جائے کہ توبہ اور استغفار کرنے سے ان بیماریوں سے نجات بیاسر کی جا سکتی ہے اور ان بیماریوں کا جو پرانا اثر ہے تو ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے آمین جزا بزاق